اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز کوالٹی ایڈکیشن کے پلیٹ فرم پہ آپ کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سپوکن انگلیش سنٹینسز اور ہم بات کریں گے فلوینٹ انگلیش کی یعنی ایسے انگلیش کے سنٹینسز جنہیں آپ استعمال کر کے فرفر انگلیش بول سکتے ہیں یعنی فلوینٹلی انگلیش بول سکتے ہیں یہ لیکچر نمبر ٹو ہے لیکچر نمبر ون بھی موجود ہے اسے بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی پریکٹس ساتھ ساتھ ہوتی رہے ہم بات کریں گے ہنڈرڈ انگلیش سنٹینسز to speak انگلیش فلوینٹلی and confidently آج میں آپ کو ایسے ہنڈرڈ شورٹ انگلیش سنٹینسز سکھاؤں گا جنہیں آپ آرام سے یاد بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنی کانورسیشن میں استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک اور چیز فلوینٹ انگلیش کے حوالے سے جتنے بھی ویڈیوز آپ کو ملیں گی یعنی جو میں نے بنائی ہے اور جو آنے والی ہیں ان میں میں ایک خاص سینریو پہ بات کروں گا یعنی اس سینریو کے حساب سے آپ کو سنٹینسز ملیں گے تاکہ اگر آپ اس سچووشن پہ بات کر رہے ہو تو اسی طرح کے سنٹینسز آپ یاد کر سکیں وہ آپ کی میموری میں رہیں اور آپ انگلیش کو فلوینٹلی اور کانفیڈنٹلی پول سکیں چینل سے منسلک رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو باقاعدہ ملتا رہے ہیں تو سٹارٹ ہم لیتے ہیں آپ کا پہلے سینٹینس ہے How are you doing? آپ کیسے ہیں? جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو عام طور پر آپ پوچھتے ہیں How are you? آپ کیسے ہیں? لیکن آپ اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں How are you doing? I'm doing great میں بہت اچھا ہوں I'm doing great When you came آپ کب آئے کوئی آپ کے سامنے آیا ہے یا Someone is there for some time آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کب آئے When you came I just came میں ابھی آیا ہوں I just came لیکن یہ سینٹینسز بہت ہی شورٹ ہیں آپ انہیں یاد رکھ سکتے ہیں اور فلونٹلی بول بھی سکتے ہیں When you came آپ کب آئے I just came میں ابھی آیا ہوں I came I came a while ago میں کچھ دیر پہلے آیا تھا I came a while ago When did you arrive? آپ کب آئے When did you arrive? I arrived today میں آج پہنچا I arrived today I arrived today Since when you are here I just came a while ago ڈرینک وارر پانی پیو ڈرینک وارر ڈرینک جیوس ڈرینک ٹی یا ٹھیک ٹی ڈرینک می وارر میرے لیے پانی لاؤ اگر آپ کسی اسے سوال پوچھتے ہیں میرے لیے پانی لے کر آؤ ڈرینک می وارر برینک می سم وارر آپ اسے ایسے بھی کہ سکتے ہیں ڈرینک کپ اف ٹی ایک کپ چاہے لیلو ڈرینک کپ اف ٹی چاہے کون بنائے گا کسی نے برطن نہیں دھوئے یہ ایک سر ایکسپریشن ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بہت سارے لوگ مل چل کے رہتے ہیں لاکسر ایک دوسرے سے کمپلینز کرتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ برطن تو کسی نے دھوئے نہیں nobody wash the dishes nobody wash the plates nobody wash the cups sit comfortably آرام سی بیٹھو sit comfortably sit comfortably take the pillow takیا لیلو take the pillow lie down لے جاؤ lie down take rest آرام کرو take rest nice to see you آپ پو دیکھ کر اچھا لگا nice to see you let's talk in private چلو اکھیلے میں بات کرتے ہیں let's talk in private where is your friend آپ کا دوست کہاں ہے where is your friend no news کوئی خبر نہیں no news یعنی دوست کی کوئی خبر نہیں no contact کوئی رابطہ نہیں no contact he doesn't remember us وہ ہمیں یاد نہیں کرتا he doesn't remember us دیکھیں یہ ایک طرح کی complaint ہے اکثر دوستوں نے ہوتا ہے آپ نے دکھا ہوگا کوئی آپ سے contact نہیں کرتا بات نہیں کرتا آپ دوسروں کے سامنے یہ expression یا تاثر رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں he doesn't remember us یا آپ یہ کہہ دیں he doesn't remember me وہ مجھے یاد نہیں کرتا forget him اسے بھول جاؤ forget him do you have his number کیا آپ کے پاس اس کا number ہے do you have his number no use کوئی فائدہ نہیں no use he doesn't reply وہ جواب نہیں دیتا he doesn't reply he is not of our kind وہ ہماری قسم کا نہیں ہے he is not of our kind where is this for یہ کس لیے ہے what is this for I have no idea مجھے کوئی اندازہ نہیں I have no idea don't make excuses بہانی نہ بنائیں don't make excuses enough is enough بہت ہو گیا enough is enough what a pity کتنے افسوس کی بات ہے what a pity what a shame کتنی شرم کی بات ہے what a shame why is it ایسا کیوں ہے why is it دیکھیں یہ بھی چھوٹا سا ایسپریشن ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں situation کے لیے حض سے what a nonsense کیا ہماقت ہے what a nonsense میں نہیں پوچھتا I don't ask I don't care مجھے پرواہ نہیں I don't care tell yourself خود بتائیں tell yourself don't tell him اسے مد بگانا don't tell him لیکن چھوٹے چھوٹے فریزز ہیں آرام سے آپ کو یاد رہ سکتے ہیں آپ conversation کے دوران انہیں fluently بول سکتے ہیں don't show them انہیں نہ دکھائیں don't show them don't show them he will feel bad اسے برا لگے گا he will feel bad better height چھپانا بہتر ہے better height stay away from me مجھ سے دور رہنا stay away from me keep distance فاصلہ رکھیں keep distance it's important یہ ضروری ہے it's important you should know تمہیں پتہ ہونا چاہیے you should know you must follow آپ کو follow کرنا چاہیے یعنی آپ کو ضرور follow کرنا چاہیے you must follow this is your responsibility یہ آپ کی ذمہ داری ہے this is your responsibility choose one of these اس میں سے ایک کا انتخاب کریں دیکھیں یہاں اس سنٹنس کو آپ شاپنگ کے دوران استعمال کر سکتے ہیں کسی جگہ کچھ چیزیں پڑی ہیں ورائیٹی پڑی ہیں چیزوں کی you know you just want someone to suggest you یا آپ کسی کو offer کریں کہ وہ خرید لے آپ اس کے لئے pay کریں گے تو you can use the sentence choose one of these ان میں سے کسی ایک کو منتخب کریں choose کریں which color do you like آپ کو کونسا رنگ پسند ہے which color do you like I'll select this one میں اسے متخب کروں گا I'll select this one I'll select this one don't think much زیادہ مت سوچو don't think much do you need anything کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے do you need anything do you need anything what should I buy for you میں آپ کے لئے کیا خریدوں what should I buy for you what should I buy for you یہ sentence کو آپ مائن استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ باہر جا رہے ہیں اور کسی کو offer کر رہے ہیں کہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس کے لئے خرید سکتے ہیں what should I buy for you I need to think مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کسی لگا آپ confused ہیں اور آپ کو کسی نے کچھ offer دیئے you know he wants you to buy something آپ اس میں سے کسی چیز کو choose کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر I need to think مجھے سوچنے کی ضرورت ہے give me some time مجھے کچھ وقت ہو there are many varieties یہاں بہت سی اقسام ہیں there are many varieties there are many varieties which looks nice it suits to you یہ آپ کے مطابق ہے it suits to you اگر آپ کوئی چیز پہننے کی بات کریں یعنی اگر آپ دریس کی بات کر رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں it suits on you اگر کوئی پہنتا ہے تو پہننے کے لئے آپ یہاں پہ on استعمال کر سکتے ہیں you know اگر اس نے پہنی ہویا ہے I mean تو on استعمال کیجئے to استعمال نہ کیجئے it suits to you یہ آپ کے مطابق ہے try this on اسے آزمائیں try this on try this on your choice is perfect آپ کا انتخاب مکمل ہوتا ہے your choice is perfect get ready تیار بجاؤ get ready where are you اب کہاں ہیں where are you where are others دوسرے کہاں ہیں یعنی دوسرے لوگ کہاں ہیں where are others are you alone here کہ آپ یہاں اکیلے ہیں are you alone here are you alone here where are others دوسرے لوگ کہاں ہیں where were you تم کہاں تھے where were you اچھا یاد رکھئے کہ اگر آپ کسی سے یہ کہتے ہیں کہ تم کہاں ہو تو آپ کہیں گے where are you لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں تھے تو are کی جگہ آپ word لگا دیتے ہیں where were you where were you we are going now ہم ابھی جا رہے ہیں we are going now anything for me میرے لئے کچھ anything for me it's a lie یہ چھوٹ ہے اب دیکھیں یہاں situation تھوڑی سی چینج ہو گئی اگر آپ کوئی نیوز سنتے ہیں کوئی بات سنتے ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹ ہے یہ غلط ہے تو آپ کہتے ہیں it is a lie یا it's a lie یہ چھوٹ ہے it's a lie it's 100% true یہ سو فیصد سچ ہے it's 100% true it's 100% true in fact حقیقت میں in fact did you pay the rent کیا آپ نے کرائے ادا کیا did you pay the rent did you pay the rent save some money کچھ پیسے بچائیں save some money don't spend too much don't spend too much زیادہ خرچ نہ کریں don't spend too much let me have a break مجھے وقفہ کرنے دو let me have a break یعنی مجھے بریک لینے دو میں تھک گیا ہوں let me breathe let me breathe مجھے ساس لینے دو let me breathe let me breathe say now اب کہو say now say something کچھ بولیں say something یا کچھ کہیں I never heard that میں ایسا کبھی نہیں سنا I never heard that I never heard that did you hear something کہ آپ نے کچھ سنا did you hear something did you hear something someone is talking کوئی بات کر رہا ہے someone is talking someone is talking voice sounds familiar آواز چانی پہ چانی لگتی ہے voice sounds familiar I think he is Ali میری خیال میں وہ Ali ہے I think he is Ali look at me میری طرف دیکھو look at me close your eyes اپنے آکھے پن کرو close your eyes what's this smell like یہ خوشبو کیسی ہے what's this smell like it smells nice اس سے اچھے خوشبو آتی ہے it smells nice who is cooking کون پکا رہا ہے who is cooking what is being cooked کیا پکایا جا رہا ہے what is being cooked what is being cooked what is being cooked food looks delicious کھانا مزیدار لگتا ہے food looks delicious what's going on کیا ہو رہا ہے what's going on یہ تو informal سا سنٹنس ہے کسی جگہ کر کچھ ہو رہا ہے یا کچھ لوگ کچھ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں although you know آپ کو پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں what's going on کیا ہو رہا ہے یا کیا چل رہا ہے تو یہ تھے آپ کے ہنڈرڈ سنٹنسز چھوٹے چھوٹے یعنی شورٹ انگلیش سنٹنسز اگر آپ انہیں ایک بار پڑھ بھی لیں گے تو آرام سے آپ کو یاد ہو جائیں گے اور جب آپ اپنی انگلیش کانورسیشن میں انہیں استعمال کریں گے تو آپ پھر انگلیش فلوئنٹلی یعنی فر فر بھوڑ سکتے ہیں انگلیش سکھنا جاتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کا جائیے یوٹیوب کے سرچ بار میں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں I'll see you there ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ